موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسی ٹپس بتانے جا رہا ہوں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک اچھے سے بہت اچھے سٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے یا مین ہیڈنگ ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے ٹین ہیبیٹس آف ہائیلی افیکٹیف سٹوڈنٹس کہ اگر آپ بہت اچھے سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں نارمل یا ایوریج سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس سے اچھے سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دس ٹپس جو ہے وہ فالو کرنی پڑھیں گی فرسٹ ون فرسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ کبھی بھی جو بھی آپ سبق پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آپ جو ہے وہ لیسن تیار کر رہے ہیں کبھی بھی اس کو بینا سمجھے رٹا مت لگائیں ٹھیک ہے فرسٹ جو ایمپورٹنٹ ٹپ ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ نے رٹا نہیں لگا ٹھیک ہے ہر چیز کو آپ پہلے سمجھیں سمجھنے کے بعد پھر اس کی پریکٹس کریں دن جو ہے وہ آپ کو لائف ٹائم کے لیے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا کبھی آپ کو بھولے گا نہیں پہلی بات سیکنڈ ڈپ سیکنڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ پلان کریں سب سے پہلے کہ آپ نے آج پڑھنا کیا ہے تو اس کی پلاننگ بنائیں اس سے ہوگا یہ ایک تو آپ کا ٹائم بچے گا کیونکہ جب آپ پلان نہیں بنائیں گے اس سے پہلے جب آپ پلان بنائے بغیر آپ شروع کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کو پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کون سا سبجیکٹ اٹھاؤں پھر یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کو کہاں سے یاد کرنا شروع کروں تو سب سے پہلے آپ ایک پلان تیار کریں ایک سکیجول بنائیں کہ میں نے آج یہ یہ چیپٹرز پڑھنے ہیں یا یہ یہ سبجیکٹس ہیں اس کے یہ یہ ٹاپکس میں نے آج کور کرنے ہیں تو وہ آپ سب سے پہلے اپنا پلان بنائیں دوسری بات تیسری ٹپ تو تھرڈ بھن یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ یہ نہیں کبھی جو ہے وہ دن کو دل کیا تو دن کو پڑھ لیا رات کو دل کیا تو رات کو پڑھ لیا ایسا نہ کریں آپ ایک ٹائم فکس کریں جس ٹائم کے مطابق ڈیلی آپ نے اسی ٹائم جو ہے وہ سٹڈی کرنی ہے تو آپ اپنا جو ٹائم بنائیں گے اس ٹائم کو پھر آپ نے فالو بھی کرنے تو ٹائم ٹیبل بنائیں کس ٹائم سے جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کب سے لے کر کب تک جو آپ نے فیزکس پڑھنی ہے کب سے لے کر کب تک آپ نے کیمسٹری پڑھنی ہے میتھمیٹکس پڑھنی ہے بالجی پڑھنی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بھی سٹ کریں فورت جو کہ بڑی امپورٹن ٹپ ہے کہ آپ نے جو بھی اس دن کرنا ہے اگر آپ نے ٹائم ٹیبل ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا سٹ کیا ہے تو آپ اس ٹائم ٹیبل کے اندر پھر یہ یاد کرنے ہیں یا کوئی اگر چپٹر یاد کر سکتا ہے تو کتنے چپٹرز یاد کرنے ہیں یا اگر آپ نے اس طرح سے اگر اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو آپ اس طرح سے کر لیا کریں کہ پہلے آپ جہاں وہ شارٹ کسٹنز کر لیں پھر آپ جہاں وہ ایم سی کیوز کر لیں پھر جہاں وہ آپ لونگ کسٹنز کر لیں تو اس سے مطلب فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جہاں نا وہ شارٹ ٹائم میں آپ زیادہ پروڈکٹیو بن سکتے ہیں پھر یہ نہ کریں کہ یار آج تو دل نہیں کر رہا ابھی نہیں پڑتا ایک گھنٹے بعد پڑھ لوں گا تو وہ ایک گھنٹہ یاد رکھے گا کبھی بھی نہیں آئے گا زندگی میں اگر یہ ایک گھنٹہ اگر آپ نے یہ کل پہ چھوڑ دیا تو وہ کل کبھی بھی آئے گی نہیں تو جو ٹائم ٹیبل آپ نے بنا لیے کبھی آپ اس کو مس نہ کریں چاہے آپ کا پڑھنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ نے اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے اگر آپ فالو کریں گے تو ایک دن دو دن چار دن جب آپ فالو کرتے رہیں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی روٹین بن جائے گی تو پھر ایزی ہو جائے گا چھٹی ٹپ چھٹی ٹپ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ سبجیکٹ لے کر بیٹھیں جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے میجورٹی کیسز میں لوگوں کو میتھامیٹکس بہت زیادہ مشکل لگتی ہے تو آپ یہ کریں کہ سٹارٹنگ میں جو ہے نا وہ آپ اس سبجیکٹ کو سٹڈی کرنا شروع کریں اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ یاد کرنا سٹارٹ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ بلکل فریش آئے ہیں ابھی آپ کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ہے تو جو مشکل چیزیں ہیں وہ ایزی لی آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جائیں گی یا آپ میمیرائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مشکل ترین سبجیکٹ رکھیں پھر اس سے جو کم مشکل ہے وہ بعد میں رکھیں پھر اس سے جو کم مشکل ہے وہ اس سے بعد میں رکھیں اور اسی طرح سے جہنا وہ آپ پھر ایزی 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 اینڈ سو آن ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ ساتھویں ٹپ ساتھویں ٹپ جو ہے ٹپ جو آپ کو میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نالج سیکھنا چاہتے ہیں یہ فری کی اڈوائز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ صرف نمبر لینے تو پھر بیٹا آپ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نو پرابلم ٹھیک ہے کسی ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نالج گین کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوسچن کرنا سیکھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹپک پر کوئی بھی ٹپک اگر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو آپ اس کے متعلق اپنے دماغ کو لڑائیں تھوڑا سا دماغ کو تھوڑا ایکٹیو کریں اور اس کے متعلق کوسچن آرائز کریں اور پھر کوسچن جو آرائز ہو رہے ہیں دماغ میں پھر اس کو ٹیچر کے سامنے رکھیں اور اس کا جو ہے وہ انسر تلاش کرنے کی کوشش کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا نالج تو جو انکریز ہوگا ہوگا آپ کے کونسپٹس بنیں گے اور یاد رکھیے گا میں کہتا ہوں زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لئے ڈگری بلکل بھی ضروری نہیں ہے وہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ایکسیلنس یعنی کہ آپ قابل کتنے ہیں اور قابل جو ہے وہ بندہ ڈگری لینے سے نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیے گا قابل بندہ تب ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو پریکٹیکلی آتا بھی ہو ٹھیک ہے رٹہ لگا کے آپ نے کاپی پیسٹ کر دیا یہ تو کام کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے آپ نے ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ کر دیا that's all بات یہ کام آپ نے نہیں کرنا بلکہ آپ نے جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی میمرائز بھی کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں اور اس کے بعد آٹھمی ٹپ جو کہ یہ میں کہتا ہوں باقی بھی ساری امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹڈی کرنے لگیں تو اپنا موبائل اپنا لیپ ٹاپ اپنا جو ہے وہ اس کے بعد فیس بک وارٹ سیپ ان سب سے کتا تعلق ہو جائیں اپنے بیل کے میں تو آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنا سیل فون ویسے ہی آف کر دیں ٹھیک ہے جو دو گھنٹے پڑھنا ہے تین گھنٹے پڑھنا ہے یا چار گھنٹے پڑھنا ہے آپ اس ٹائم ٹیبل کو اس طرح سے بنائیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو الگ سے روم میں بیٹھیں الگ روم نہیں ہے تو آپ گھر والوں کو کہہ دیں کہ مجھے اتنے ٹائم میں جو ہے وہ آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا میں پڑھنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کو فالو بھی کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کو ڈسٹار کرتی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں ان کو سائٹ پر رکھ دینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے نائنٹھ ٹپ ٹپ نمبر نائنٹھ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے گروپس میں سٹڈی کریں انڈیویجولی سٹڈی کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ گروپ میں سٹڈی کرتے ہیں تو وہ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا کہ ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک دماغ ہے تو وہ صرف ایک ہی طرح سے سوچے گا لیکن اگر آپ دس بندے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب دس دماغ اٹر ٹائم جو ہے وہ ایک ہی چیز کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی اور جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی تو آپ گروپ میں سٹڈی کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے جو بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ آپ کے کسی دوست اس کو سمجھ آجے ٹھیک ہے اور پھر وہ آپ کو سمجھائے گا اس طرح سے جہنا وہ آپ اپنی جو ہے وہ سٹڈی کو مزید امپرویمنٹ سٹڈی کی جو ہے وہ مزید امپرویمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹی بھی یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی لیکچر آپ کو سر دے رہے ہو کوئی بھی جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ساتھ میں نوٹس بناتے جائیں اگر ہو سکے تو پورا لیکچر اتار لیں لیکن لیکچر اتارنا میرے حساب سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یا تو بندہ سمجھ سکتا ہے یا پھر اتار سکتا ہے تو آپ پھر یہ کاپی کر سکتا ہے تو آپ اس طرح سے کہیں کہ اس کے جو مین مین ہیڈنگز ہیں اس کو جو ہے وہ کاپی کر لیا کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے کافی حل بھی ملی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو اچھا سٹوڈنٹ بنائیں ایک جو ہے وہ اچھا پاکستان کا آساسہ بنائیں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر آرڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ نے بیل آئیکن دبایا ہوا ہے یا نہیں بیل آئیکن پریس کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو نئی ویڈیوز جتنی بھی میں اپلوڈ کروں گا اس طرح کی یا پھر جو ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو ایزیلی مل سکیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی